خبر لکنوں سے ہے جہاں آرلڈی اپادی اکشت جوہین چودری کا ایک بڑا بیان آیا ہے مہا کٹبندن کو لیتا ہے جوہین چودری نے مہا کٹبندن کو لے کر بیان دیا انہوں نے کہا کہ سپا بسپا کانگریس اور آرلڈی ایک ساتھ ہیں چاروں پارٹیاں کٹبندن میں ایک ساتھ چنانوی میدان میں تال ٹھوکیں گی کچھ بھی کہنا جلوہ جید اب تک کوئی عفتاری بات نہیں گی سیٹوں کو لے کر کوئی بھی بات تک نہیں گی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی سیٹوں پر سمجھاتا ہو جائے گا سین ساف ہو جائے گا اور سامنے رکھے گا پھورا کھاکا مانگرم دیکھئے ایسا نہیں ہے کانگریس کے بھی بڑی بھومکہ پوری دیش میں ہے اتر پردیش کے سمبند میں ابھی کیونکہ باتچیت ہمارے بیچ میں اس طرح پر نہیں پہنچی ہے اس لئے کوئی نسکرس نہیں نکالا جسے لیکن ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دیش میں جو بھی آج سامپردائکتہ کے خلاف کھڑا ہے جو وکاس کے مددے کو لے کر روزگار کے مددے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کو گھیرنے کا کام کر رہا ہے ان سب کو ایک منچ پہ لائے جائے ہونا چاہیے نشت ہونا چاہیے لیکن یہ اب کانگریس پارٹی کو بھی جب یہ باتچیت ہوں گی ان سے وہ بتایا جائے گا کہ یہ پرسیتیاں ہیں اور سیٹوں پہ ہم لوگ بیٹھ کے تالمیل بنائیں گے تب ہی اس کا کوئی اتر اور جواب میں دے سکتا ہوں کہ کیا بنے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوں کی ابھیشیک پانڈے جڑ چکے ہیں زیادہ جان کری دینے کے لیے ابھیشیک راجنیتی میں کچھ باتیں صاف طور پر کہیں نہیں جاتی سمجھے جاتی ہے کہا کہ سیٹوں کا سمجھوتا ہوگا سین ساف ہوگا یعنی سیٹوں کو لے کر ہی کہیں نہ کہیں ابھی تک بات چیت چل رہی ہے وہیں اٹکی ہوئی کانی یہ ہے بلکل جان چودری نے کہا کہ ہم تیار ہیں پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے لیکن پورا پورا مسئلہ پھسے گا شیٹ سیئرنگ میں اور اس پر آر ایل ڈی نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے ہیں جی بہت بہت نیواز اس تمام جان کری کے لیے بھی شک پڑھنے تو چاروں پارٹیاں گٹ بندن میں چراب لڑے آر ایل ڈی کی نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں انیل دوبے جی بہت بہت سواگت ڈوبے صاحب بہر سمچار پر آپ کا جی نمسکار لیکن سیدانتک سیمتی کب تک بنی رہے گی اسے دھراتل پر کب اتارا جائے گا چناب بہت قریب ہے اب تو بی جے پی نے تیاری کر لی ہاں تو سبھی لوگ تیاریوں میں لگے رہے ہیں سبھی پارٹیاں اپنے تیاری کر رہی ہیں گٹ بندن تو ہمیں سچناب کے سمائی ہوا کرتا ہے گٹ بندن تو چناب سے پہلے کہاں بھر کبھی جنتہ تو کنفیوز ہے نا ابھی تو سمجھ ہی نہیں پا رہی کون کون لوگ ساتھ ہیں کون کانگریس وارے ووٹرز کی آر ایل ڈی کو ووٹ دے نہ دے کسے دے کیا کرے اور انیل جی یہ بھی جانا چاہے گے پھرال کتنی سیٹوں کی ڈیمانڈ ہے آر ایل ڈی کی مہ گٹ بندن میں دیکھیں سیٹوں کی ڈیوان تو سب لوگ مل کر کے ٹیک کریں گے کوئی ڈیوان نہیں ہے سب لوگوں کی بیچ میں ایک جو سہمتی بنی ہوئی ہے وہ چناب کیسے جو ہے جہاں جیتے گا وہ لنے بنے رہی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کونگریس پارٹی کے پروکتہ سریند راجپو جی جوٹ چکے ہیں بہت بہت سواقت سریند جی بھارہ سمچار پر آپ کا جی دھنیواز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کہاں بات اٹکی ہوئی ہے کیونکہ آج جو بات کہی ہے جہن چودری نے کہ وہ کونگریس کا ساتھ بھی چاہتے ہیں سپا کا اور بی ایس پی کا بھی ماں گٹ بندن کو لے کر لگاتا ہے بات چلے وہ سیٹوں پر اٹکا ہوا ہے پورا ماملہ دیکھیں جہن چودری جی نے اس کا سواقت کیا جانا چاہیے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے جنتہ میں گٹ بندن بن چکا ہے اور برہی بات سیٹوں کی شیئرنگ کے تو نشط طور پر یہ ہائی کمان کے باتیں ہیں اس میں ہم اور آپ یا انل بھائی کوئی بات نہیں کہہ پائیں گے یہ باتیں ہائی کمان کے لیبل پہ ہیں وہ لوگ دیسائید کریں لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ہے اگر لیٹ ہوگا کہیں نہ کہیں تو اس کا دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بی جے پی ایک بار پھر سے باجی مار کے لے جائے گی ان کے پاس تو چہرہ بھی ہے نام بھی ہے نشط طور پر جو چنوتیاں ہیں ان چنوتیوں کے سامنے ہمارے جو بڑے شیرت نکت تو ہے وہ جس سمیہ پر فیصلہ لے گا ہمارے ساتھ بھارتیندہ پارٹی کے پروکتہ راکیش ترپارٹی سے جڑے ہوئے ہیں بنے رہیے گا سورین جی ہمارے ساتھ راکیش جی بہت بہت سواکت بھارت سمچار پر آپ کا ابھی بھی مہا گھڑ بندن وہی سیٹوں پر اٹکا ہوا ہے اس کو کس طرح کی سے فائدی مند اپنے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ اٹکا رہے اور آپ بادی مار جائیں کہ یہ مہا گھڑ بندن 2019 کے چلو ہونے کے بعد یہ ایسے ہی اٹکا رہے گا کیونکہ جو مہا گھڑ بندن کے سوطردھار ہیں وہ اپنی پارٹی سوال نہیں پا رہے ہیں اپنا پریوار سوال نہیں پا رہے ہیں تو کیسے مہا گھڑ بندن ہو پائے گا اور مہا گھڑ بندن میں جتنے بھی سٹیکولڈر ہیں یہ سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آگے اس بات کے لئے نہ کوئی پہل ہو پا رہی ہے نہ کوئی اپنا من چھوٹا کر پا رہا ہے بڑھا کر پا رہا ہے کل ملا کر کے اس گھڑ بندن کے پیچھے نہ کوئی بہچارک سامیتا ہے نہ کوئی کومن منم پروگرام ہے نہ کوئی ازندہ ہے یہ مہا گھڑ بندن فیل ہونا کبھول کلپنا ہے یہ پہری ستہ ہے انیل جی فیل ہوگا کیا مہا گھڑ بندن جیسا کی کہہ رہے راکیش جی ہم یہ دھنکہ دیوہ سپن ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہے ان کی کار کی یہاں ہی اکمار چل چکی ہے ہمارا جو ہے ساتھ یہاں ہی نہیں چڑھا کرتی مہا گھڑ بندن بنے گا اور مہا گھڑ بندن بھارتی جنتہ پاکی کو اس کی سبتہ سے باہر کرنے کا چاہتے ہیں سورین جی آپ سے یہ جانا چاہیں گے راکیش جی نے کہا وہی سوال ہر ایک انسان کے آپ کے جو کاری کرتا ہے آپ کے نیتا ہے آپ کے جو ووٹر وہ بھی یہ جاننا چاہتے دراصل کانگریس کس کے ساتھ چناؤ لڑنے والی کم سے پتہ تو لگے تیاری تو کر کے رکھیں چہرہ تو پہچاننے کانگریس جنتہ کے ساتھ چناؤ لڑوئی ہے اور جنتہ کے ساتھ ہی ساری پرتی پکشی پارٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے کرسپنکل تھے راکیش جی نے کہی ہم راکیش جی کی طریقے راکیش جی کی پارٹی کی طریقے سے من چھوٹا نہیں کرتے ہیں راکیش جی من بڑھا کرتے ہیں اور نشط طور پر نیتی نیم اور نیتکتہ کے حساب سے ہمارا گھڑ بندن بن رہا ہے آپ کے حساب سے نہیں بن رہا جہاں سرپورا میں دیس ویدروہی طاقتوں کے ساتھ ہم گھڑ بندن کر لیں پیڈی ٹی کے ساتھ ہم لوگ کشمیر میں گھڑ بندن کر لیں جس سے بیچاری سامنے جنٹا کبھی نہیں رہی ہم لوگ شیل سینہ کو چھوڑ دیں جی ڈی ایو کا ڈی ای نی خراب کرنے کے بعد اس کا پھر ڈی ای نی والے کے ساتھ ہم لوگ جنٹا کو ڈھگی کرنے کے لیے بیہار میں چلے جائیں تو ہم لوگ اس طریقے کا کام نہیں کریں اس طریقے کام بھاجپا کو مبارک ہو اور بھارتی جنٹا پارٹی خلاف جنٹا کے نترت بہت بہت حساب سے جنٹے کے لئے